موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے اس اپیسوڈ مسائل زندگی میں ہمارے مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا حسین مہدی صاحب حسینی مددل اللہ علیہ ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اپنا ایک پروگرام شروع کرتے ہیں آپ کے جو سوالات ای میل کے ذریعے واتس ایپ ٹیکس میسیجز کے ذریعے آوڈیو کے ذریعے ٹیلی فون کے ذریعے ہم تک پہنچتے ہیں ہم مسلسل وہ علماء کی خدمت پیش کرتے ہیں اور بہت آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ اس پروگرام کو بہت سا رہتے ہیں پسند کرتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ آئیے اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ آج کا پروگرام شروع کریں آگا السلام علیکم ورحمت اللہ انشاءاللہ مزاج بخیر آگا الحمدللہ اگر آپ کی بھی اجازت ہو تو آگا تو پروگرام بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیے دیکھتے سب سے پہلا کہاں سے یہ سوال میں ناکپر سے بات کر رہی ہے میرا نام سلیہ علی ہے ہمیشہ میں آپ کے ایمیل آئی ڈی پر سویسٹن پٹ اپ کر رہی ہوں مگر مجھے ایمیل آئی ڈی پر کوئی ریپٹائی نہیں مل رہا ہے وہ ایمیل آئی ڈی ہی نیام کی ہے ایسا لگتا ہے کیونکہ انڈیلیورڈ آ جاتا ہے میرا ہو اور نیسٹ اس کے بعد میں مجھے یہ پوچھنا ہے کہ کیا قرآن شریف معینے کے ساتھ میں اور تصریف کے ساتھ میں پڑھنا چاہیے کہ ویب جاؤٹ معینے کے ساتھ میں پڑھنا چاہیے کیونکہ بہت سے ایسے مسلمان جو نکٹے پرکے ہیں جس کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ معینے کے ساتھ میں قرآن شریف نہیں پڑھنا چاہیے آپ مہروانی کر کے میرے سوال کا جواب شرور دیجئے تاکہ لوگوں کو معلوم پڑے کہ صحیح بات کیا ہے اور غلط کیا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ پہلی بات تو یہ کہ ایمیل آئی ڈی جو ہے وہ ٹی وی سیٹ پہ آپ کے جو سکرول آ رہا ہے اس کو آپ نوٹ کر لیجئے انشاءاللہ اگر غلطی سے آپ نے غلط کوئی اتار لیا ہوگا تو آپ صحیح کر لیجئے انشاءاللہ آپ کا ایمیل ضرور ہم تک پہنچے گا جہاں تک آپ کا سوال ہے اگر خدمت نش کرتا ہوں اگر مجھ تک بھی یہ کئی لوگوں نے یہ کہا ہے کہ کچھ مسالک ایسے ہیں جو قرآن مجید کو معاینوں کے ساتھ پڑھنے کے لئے منع کرتے ہیں مذہب اسنا آشریہ کیا کیا تا ہے سلسلے میں دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کو اللہ نے رسول اللہ پر نادل فرمایا اور فرمایا کہ تبین لہو کیا رسول اے میرے رسول آپ اس کو لوگوں کو بیان کیجئے تو قرآن کے معنی یہ ہے کہ اس کی انسانی زندگی میں اس پر عمل کیا جائے اور انسان عمل اسی وقت کر سکتا ہے جب اس کے معنی کو سمجھے گا قرآن کہتا اللہ علی القاذبین تو جب وہ انسان معنی جانے کا تبھی تو جھوٹ سے بچے گا جب قرآن کہتا اللہ علی القوم الظالمین جب وہ ترجمہ سمجھے گا تبھی تو ظلم سے بچے گا قرآن کہتا اللہ پس دوست رکھتا ہے پاک و پاکیزہ لوگوں کو جب وہ سمجھے گا تبھی تو تحالت کی طرف بڑھے گا لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو بغیر ترجمہ کے پڑھنا چاہیے وہ بلکل صراحتا حکم خدا کی مخالفت کر رہے ہیں ابراہم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں ترجمہ سے بے خبر ہیں یقیناً ان کو اس کا بھی سواب ملے گا لیکن ہر آدمی وہ چاہیے کہ کوشش کرے قرآن کو ترجمہ کے ساتھ بہت بہت شکریہ اگلا سوال دیکھتے ہیں کس کا ہے ناظرین اکرام بارہا میں آپ کی خدمت نارس کر چکا ہوں شاید نئے جڑنے والے نہیں جانتے ہوں ہمارا پرگرام اب لائیو نہیں ہے یہ ریکارڈڈ ہے جس افتا آپ کا ٹیلی فون لگ جاتا ہے بی بچتی ہے آپ اپنے سوال درج کیجئے وہاں مشین ہوتی ہے کوئی جواب دینے والا نہیں ہوتا ہے اب جتنی بار بھی ہلو کہیں گے وہاں کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا ورائے مہربانی جب ٹیلی فون آپ کا لگ جائے بی بجے اپنے سوال درج کیجئے یہ مشین ہے جو آپ کا سوال ریکارڈ کر رہی ہے بہت بہت شکریہ آئیے اگلا سوال لیتے ہیں سلام علیکم وین چینل کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جب سے وین چینل دیکھا ہم کو علم سے بہت اضافہ ہوا ہم خدا اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ چینل وین کو ہمیشہ اسی طرح اسلامی پروگرام علم حاصل کرنے کی تحبیق فرم مولانا میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی روزہ دار غسل کی نیت سے سر کو پانی میں ڈبا دیں تو اس کا روزہ اور غسل دونوں صحیح ہیں یا باطل ہیں اور ایک سوال ہے میرا جو شخص بولنا سکتا ہو اگر وہ ہشارے سے سمجھا دیں کہ اس نے کوئی چیز ہجارے پر دی ہے یا ہجارے پر لی ہے تو وہ ہجارہ صحیح ہے یا باطل ہے اور تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر سائٹ زمین یا کوئی آوٹ چیز خریدی ہو تو اس پر خمس واجب ہے کیا خدا ہے ہمارے بھائی کے تین سوالات ہیں پہلا سوال تو ہمارے بھائی کا ہے کہ اگر ازدے غسل سے حالت روزہ میں سر پانی میں ڈبو دے تو اس کا غسل اور اس کا روزہ باطل ہے یا صحیح ہے غسل صحیح ہوگا لیکن روزے کی حالت میں سر کو ڈبونا نہیں چاہیے دوسرا سوال بھائی کا ہے کہ اجارہ پہ اگر کوئی دیتا ہے لیتا ہے لیکن بول نہیں سکتا ہے اشارے سے اگر کہتے تو وہ صحیح ہے اگر لینے والا اور دینے والا ایک دوسرے کے اس اجارے اور اس مفہوم کو سمجھ رہے ہیں اور راضی ہیں تو صحیح تیسا سوال بھائی کا ہے کہ اگر غیر مسلم کی پروپرٹی ہم یہ لینے دیں تو کیا اس کا خمس ہے غیر مسلم اور مسلم کی قید نہیں ہے اگر آپ نے کسی چیز کو خریدا ہے تو جب خرید رہے ہیں تو آپ کے پیسے کو خمس نکلا ہوا ہونا چاہیے اگر سال کے اندر خرید لیا ہے اور خمس نکالتے ہیں تو کوئی مزاقہ نہیں ہے اور اگر خمس نہیں نکالتے تو جو پیسے ہیں اس پیسے کو پہلے خمس ادا کرنے کے بعد سے جس چیز کو بچا ہے جس سے بچا ہے بہت بہت شکریہ اگلا سوال لیتے ہیں ہمارے بھائی بس ڈرائیور ہیں اور اس میں اکثر بسوں میں ہمارے ملک میں یہاں اکثر تو نہیں لیکن کافی جگہ پر اس میں گانے وغیرہ الگے ہوتے ہیں جن پہ ان کا اختیار نہیں ہوتا تو اس صورت میں ان کو کیا کرنا چاہیے ایسا ہے نہیں حقیقتا گانے خود ڈرائیور لگاتے ہیں پبلک کو اختیار نہیں ہوتا کہ وہ بس میں گانہ لگاتے ہیں لہذا جہاں تک یہ بس سکتے ہیں کوشش یہ کریں کہ گانے نہ لگائیں بہت شکریہ آگے بڑھتے ہیں میرا نام عمر محبوب ہے میں بھاگنپور بیہار سے بول رہا ہوں اسلام علیکم میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا عید عید کے پہلے جو لاس جمعہ رمضان کا الودا ہوتا ہے الودا کے نماز کے بعد با جماعت قضائے عمری چار رکعت آدھا کی جاتی ہیں ایسا کوئی نماز ہے کیونکہ ہمارے سہر بھاگنپور میں ایک خان کا سہواجیہ ہے وہاں پہ یہ نماز آدھا کی جاتی ہے با جماعت کہ ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ چار رکعت آخری جمعہ کو رمضان المبارک کے نماز پڑھ لیں تو اسی سال کی گویا نمازوں کا تدارک ہو جاتا ہے ان کی آج با جماعت یہ نماز پڑھی جاتی ہے دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ صحیف نماز میں میں نے اس کا ذکر کر دیا ہے جن لوگوں پر نمازیں قضاء ہیں ان کو کسی طرح سے بھی اس نماز کو ادا کرنا چاہیے قضاء نمازیں بہرحال واجب ہیں اگر وہ شخص مر چکا ہے تو ورسہ کے اوپر واجب ہیں کہ وہ اس کو ادا کریں اب رہا مسئلہ یہ کہ وہ چار رکعت نماز جو آخر جمعہ کو پڑھی جاتی ہے اس نماز کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے پس اتنی اس کے ساتھ کہا جا سکتا ہے روایت من بلق کی روشنی میں کہ اگر کوئی شخص اس نماز کو پڑھے گا تو رب العزت چونکہ ماہ مغفرت میں چاہتا ہے کہ لوگوں کو بخش کر دے لہٰذا اگر کسی نے نماز وقت پر ادا نہیں کی تو جو تاخیر نماز کا گناہ ہے ہو سکتا ہے وہ ماف کر دے لیکن اصل نماز بہرحال ادا کر دے جتنی قضاء ہوئی ہے اتنی اس کو پڑھ نہیں پڑھ اور نہیں پڑھے گی اس سے کوئی چٹکارہ نہیں ہے تیسی بات جو انہوں نے فرمائی ہے کہ جماعت ہوتی ہے اس کی مستحب نمازوں میں جماعت نہیں ہے صرف ایک نماز مستحب ہے جو شب غدیر ہے اس کی لئے ہے کہ وہ جماعت سے پڑھی جائے سکتی اور زمانے غیبت میں عیدین ہے جو جماعت سے پڑھی جائے سکتی باقی اور کوئی نماز ورنہ کوئی نماز جماعت سے مستحب نہیں پڑھی جائے بہت بہت شکریہ آپ کیا کہانا چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا حضرت ہمیں ایک بات بتائیے ایک ادمی نے ہم سے سوال کیا ہے کیا محسر میں سب لوگ جب پیش خدا ہوں گے تو کیا سب لباس میں ہوں گے سب جو ہوں گے بغیر لباس کے ہوں گے بھائی فرما رہے ہیں کیا لباس میں ہوں گے بغیر لباس کے ہوں گے دیکھیں روایتوں کے اندر بھی ہے اور وہ خطبہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہے تھے جسے فاطمہ بنت عصد صلی اللہ علیہ نے سنا تھا جس نے فرمایا تھا کہ لوگ برہنا اٹھائے جائیں اس کے بعد صاحب فرات کوفی نے بھی لکھا ہے کہ لوگ برہنا اٹھائے جائیں لیکن ہر آدمی نفسی نفسی جو بولا جاتا ہے نفسی نفسی کی کیفیت اور حالت ہوگی اس میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جو ایک دوسرے کی شرمگاہ پر نگاہ کرے گا لیکن یہ کیفیت سب کے لئے نہیں ہوگی یہ کیفیت فقط گناہگاروں کے لئے ہوگی مومنین کے لئے یہ کیفیت نہیں ہوگی اسی لئے حکم یہ ہے کہ جب کفن دو تو امدہ کفن دو امدہ کفن دینے کے معنی یہ ہے کہ یہ کفن مردے کے ہمراہ اٹھایا جائے گا تو جب دیدار ہے تو اس کا کفن بھی امدہ ہونا چاہیے اور اگر گناہگار ہے تو اس کو کفن امدہ دیا جائے گا لیکن وہ کفن اس کے لئے قیامت کے دن ساتر قرار نہیں پائے بہت بہت شکریہ اگر سائل کیا کہنا چاہ رہا ہے میرا نام عارف علی ہے میں بینگلوز کے بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ یہ واسطو شاستر جو ہے جو ہے بیلڈنگ کنسٹرکشن میں فالو کرنا جائز ہے گھر کے کنسٹرکشن کے کرتے واسطو فالو کرنا جائز ہے یا نہیں یہ واسطو شاستر ہے یا جو دوسری چیزیں ہیں تو یہ کیا ضروری ہے کہ جب گھر مرم بنایا جائے اس وقت اس کو فالو کریں ہمارے ہاں روایتوں کے اندر ہے کہ جب گھر بنایا جائے تو سورج کی کرنوں کی آمد و رفت کو بد دینے در رکھا بلندی کے لئے بیان کیا گیا کہ چودہ ہاتھ سے زیادہ بارہ ہاتھ سے زیادہ بلند نہیں کرنا چاہیے اور اگر کہیں کسی نے اپنے مکان کو اس سے زیادہ بلند کیا تو کہاں بتایا گیا ہے کہ آیات قرآنیہ اس لوں پر معلق کر دینی شاہی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب مکان بنایا تو اس بات کا خیال لکھے کہ طہارت کی جگہیں روبہ قبلہ نہیں ہونا چاہیے جیسے آج کل ٹائلٹ کہتے ہیں اس کے اندر قبلے کی طرف پیٹ کرنا اور قبلے کی طرف رکھ کرنا بھی حرام ہے اور ہمارے ہاں شدت سے اس کی موانیت آگا میں ایک وضعات کر دی آپ نے دھرا دیا یہ کہہ کے چودہ ہاتھ سے بلند نہیں ہو جو یہاں پندرہ اور بیس منزلے پر رہتے ہیں ان کا کیا وہ بیس منزلے پر ہے لیکن ایک دیوار بیس منزلہ نہیں ہے یہ اچھا وہ فلور بلکہ میں یہاں پر اضافہ کر دوں اسی لئے بہت سے شاہی قلے وغیرہ میں امارتیں بڑی اونچی اونچی ہیں تو وہاں آیات قرآنیہ بھی کندہ ہیں تو شاید تو اس زمانے کے میمار نے اس نکتے کو مد ندر رکھا بہت سے قلے ہیں بہت سے عبادتگاہیں ہیں بہت سے مسجدیں ہیں جو بلند ہیں لیکن اس کے اوپر آیات قرآنیہ ہیں بہت بہت شکریہ اگلا سوال لیتے ہیں میرا نام سباب جہ رہا ہے میں بینگلور سے بات کر رہے ہوں آئیسہ مجھے خواب آتے رہا ہے جس نے ایک لاغ سال دس سال پہلے میرے خواب کر رہا تھا جس نے میرے آئیسہ کوئی عورت بہت رونی خوفناک صورت سے مجھے آتی ہے دراتی ہے جب میں حاملہ ہو گئی تب مجھے وہ آتے میرا پچھا مانگنے لگی ایسے ہی جیسے میرے کمپلیٹ ہو گئے ویسے ہی دنوری کے ٹینٹو وہ عورت آئی اور مجھے خواب میں جیسے میرے بچے کو لے گئی ویسے ہی مجھے آہ سانسی تیروین کو گتہ ہو گیا تیروین کے رات سے میرے بچے کا انتخال ہو گیا دس سال کے بعد پھر وہی عورت میرے خواب میں آتی ہے مجھے برار یوسف میں جناب یوسف کے سلسلے سے موجود ہے لیکن اگر آدمی کر رہا ہے تو اسے چاہئے کناد علی پڑھ لیا کرے سونے سے پہلے اور چار اقل پڑھ لیا کرے آیت القرصی پڑھ لے اور سورہ الحند پڑھ کے سو جائے اور اسے چہدہ معصومین کے خدمت میں حدیعہ کر دے انشاءاللہ وہ خود بھی محفوظ رہے گا اور خاتون ہیں اگر تو محفوظ رہیں گی اور جو حمل ہے وہ بھی محفوظ رہیں انشاءاللہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں شام کی آزان ہے مغرب کی آزان وقت سے پہلے پانچ منٹ پہلے دے سکتے ہیں نمازوں کو اس کے وقت پر ادا کرنا چاہئے اس کے وقت سے پہلے نماز ادا نہیں کی جائے سکتی ہے طولوے صبح صادق کے بعد نماز صبح ہے اور زوال کے بعد زہرین ہے اور مغرب سے یعنی مشرق کی سرخی اورپ کی سرخی جب سر سے گزر جائے تو مغربین کا وقت داخل ہو جائے اس سے پہلے نازان دے سکتے ہیں نماز پڑھ سکتے ہیں بہت بہت شکریہ آگے بڑھتے ہیں سلام علیکم آپ کو ان چینل ہم لوگ سب جانے دیکھتے ہیں ہمارے گھر والے سب جانے محفوظ زیادہ پسند ہے آپ کو اچھی مبارک بات دینے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ اگلا سوال لیتے ہیں میں کشمیر سے بہت رہا ہوں اسلام علیکم نظیر آمد میرا سوال ہے کہ شیعہ پانچ نماز تین وقتوں میں پڑھتے ہیں اگر کوئی الگ الگ نماز پڑھے جیسے زہر اور اثر کی نماز اور شام اور عیشہ کی نماز کیا ہم الگ نماز پڑھ سکتے ہیں میرا پوششن یہی ہے اس کو واضح کیجئے کہ اگر ہم ساتھ میں پڑھتے ہیں اس کی کتنے سواب ہیں آپ نے بھی کئی بار اس سلسلے میں گفتوگو فرمائی ہم جو نماز پڑھتے ہیں پانچ وقت کے نماز تین وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور الہیدہ الہیدہ بھی ہمارے بھائی پوچھنے دونوں میں سواب کس میں زیادہ ہے دیکھئے جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا کہ بارہ جواب دیا گیا ہے ہمارے یہاں بھی کوئی مزائقہ نہیں ہے نمازوں کو الہیدہ پڑھا جا سکتا ہے اور توزل مسائل میں اس کا وغدی لکھا ہوا ہے لیکن اگر ملا کے پڑھنے کے لیے تاقید یہ ہے اس سے رزق بڑھتا ہے لہذا چاہیے کہ نماز کو ملا کے پڑھا جائے بہت بہت شکریہ اگلا سوال لیتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام عزر شیخ ہے اور میں عدیپر راجستان سے بات کر رہا ہوں مجھے یہ جاننا تھا کہ اگر کوئی قرآن کو نہ سمجھے اور صرف پڑھتا ہی رہے کیونکہ جہاں تک میرا سوچ ہے قرآن کو پڑھنا سمجھنا اور اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ہے اور اگر کوئی ایسا نہ کرے تو اس کا پورا قرآن پڑھنا زندگی پر ویسٹ ہو جاتا ہے تو کیا میں غلط سوچ رہا ہوں یا میں جو بول رہا ہوں اس کے کئی الگ معنے ہیں پلیز اصلاح کریے ابھی آپ نے اس کا جواب دیا ہے کہ قرآن مجید صرف پڑھ لینا یا اس پر ترجمہ و تفسیر اور اس کے بعد عمل کرنا کونسا کام بہتر ہے خود انہیں نے تینوں باتیں بیان کر دی ہیں کہ قرآن کو معنی کے ساتھ پڑھنا چاہیے اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کرنا چاہیے رائز رکھنا چاہیے اور اگر کسی وجہ سے کوئی شخص قرآن کو ترجمہ کے بغیر بھی پہ رہا ہے تو ثواب سے محروم نہیں رہے گا لیکن بہرحال اپنی زندگی میں ایک ناقص پہلو مکمل نہیں کر پائے گا جو آداب ہیں جیسا میں نے بھی کہا تھا کہ وہ جھوٹ سے بجے گا کیسے جب اس کو نہیں معلوم اللہ لانت کرتا ہے جھوٹے پر جیدہ چاہیے کہ بہترجمہ قرآن پڑھے اور اگر کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکتا ہے تو بہترجمہ بھی پڑھے گا ثواب سے محروم نہیں رہے گا صرف ثواب ملے گا لیکن اس پر عمل نہیں کر سکتا ہے بہت بہت شکریہ آگے بڑھتے ہیں سید ناصر حسین میرا نام ہے میں بھنگلو سے بول رہا ہوں میرا ایک سوال ہے حضرت علی دنیا کو تین بار طلاق دیئے پھر بھی دنیا کو آئے یا شیعہ کو یا پوری خوم کو دنیا کو طلاق دیئے یا شیعہ کو یا پوری خوم کو ایک کا جواب ملے پلیز مہربانی سے دیں مولا متقیان امیر المومنین یاسوب الدین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے دنیا کو تین طلاق دیئے ہیں اس سلسلے میں ہمارے بھائی سوال کر رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ طلاق سے مراد جو ذہن میں ان کے آ رہا ہے شیعہ اور سنی یہ سب کچھ بھی نہیں ہے جب عورت بیوی رہتی ہے تو انسان اس سے لذت جنسی حاصل کرتا ہے اور سکون نفس محسوس کرتا ہے عمل مومنین کی مراد یہ ہے کہ جس طرح سے مرد اور عورت کے درمیان لذت لذیذ زندگی کو گزارتا ہے اور جنسی لذتوں کو حاصل کرتا ہے یہ دنیا مولا کائنات کے لئے ذریعہ لذت نہیں اور جب ذریعہ لذت نہیں تو حضرت نے فرمایا کہ چاہے دنیا میں کتنوں چمک دمک ہو حمالے لئے اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا اسی لئے بارہا حضرت نے مختلف خدموں میں فرمایا کہ یہ تمہاری دنیا میرے نزدیک بیسی ہے جیسے کہ کسی مجزوم کوڑی کے ہاتھ میں سور کے اڈی ہو ایک جگہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہاری دنیا ہمارے نزدیک ایسی ہے جیسے بیمار بکری کے ناک سے بہتا ہوا پانی تو طلاق سے مراد یہ نہیں ہے ورنہ دنیا میں حضرت نے پانی پیا ہے اسی دنیا کے شب و روز میں انہوں نے زندگی گزاری یہاں کے آکسیجن سے وہ آکسیجن لے رہے تھے مراد یہ ہے کہ جیسے عورت مرد کو اپنی طرف راغب کر لیا کرتی کہا یہ قیفیت ہمارے لئے دنیا میں نہیں پائی جاتی بہت بہت شکریہ اگلا سوال یہ بہت پوچھ رہی ہیں کہ ماہ رمضان میں زہر سے اثر تک اثر سے مغرب تک یا مغرب سے عشاء تک اعتقاف ہو سکتا ہے کیا اعتقاف کے لئے کم سے کم تین دن ہونا چاہیے اس سے کم میں اعتقاف مکمل نہیں ہوتا شکریہ اگلا سوال کیا آپ کا آپ پورو گنید اکیتا سے بول رہا ہے جناب اور میری سکاتھ یہ ہے کہ میرے پاس ہمارا نرکا ہے یہ آپی سہتانیہ کرتا ہے اور اس کے لئے ہم سے سمجھے بھی بہت پیارتے ہیں تکائی بھی کرتے ہیں اور یہ چوری بھی کرتا ہے پیوڈی شگریٹ بھی چیتا ہے اور ہائی سکول میں پڑھ گی رہا ہے تو آپ اسے کو بہترین سجویج پیس کریں جیسے کہ میں نے ٹیوڈی کے سامنے دکھاوی رکھا ہے تاکہ اس کی سمجھ میں تیسے باتیں آ جائیں ان کا بیٹا ہے ہائی سکول میں پڑھ رہا ہے بری عادتوں ہیں پڑھ گیا ہے اس کے سلسلے میں یہ اصلاح کے لئے کچھ چاہتے ہیں تورہ مبارکہ احقاف میں آیت ہے وَأَسِلِحْ لِي فِي ذُرِّيَتِ اِنِّي تُبْتُ عَلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ تورہ احقاف کی اس آیت کو قسرت سے پڑھیں اور قرآن مجید کی اس آیت کو اَفَوِّزُ عَمْرِيَ لَلَّهِ اِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعَبَادُ ان دونوں آیتوں کی تلاوت قسرت سے کریں انشاءاللہ ان کو ان کے بچے کے سلسلے سے کامیابی نصیب انشاءاللہ العزیز آپ فرمائیے میں السلام علیکم میں ببلی بول رہی ہوں میں نا ایک پانچ سال سے ایک دلی پلس کی تیاری کر رہی تھی لیکن اس میں ابھی بھی میں فیل ہو گئی ہو لیکن میں نے کافی عبادت کری تھی تو مجھے خواب میں بھی نظر آیا تھا کہ درگاہ کے اندر کی میں نماز پڑھ رہی ہوں کوئی شکھ رہے ہیں نماز پڑھ کے اٹھے ہیں اور وہ میرے سے کہہ رہے ہیں کہ اس اگلے رجب میں تمہاری مراد قبول ہو جائے گی لیکن ہوئی نہیں میں اب اس بار پیپر میں فیل ہو گئی اور عمر بھی اب اس کی ختم ہو گئی ہے تو اب کیا کرنا ہے کہ پولیس بھرتی ہونے کے لیے پانچ سال سے کوشش کر رہی ہیں نہیں ہوا پھر انہوں خواب میں دیکھا کہ اگلے رجب تک ہو جائے گا یا کام نہیں ہوا اب انہیں کیا کرنا چاہیے جس شعبے میں یہ آنا چاہتی ہیں شاید وہ شعبہ ان کی زندگی کے لیے مناسب نہ ہو ان کو چاہیے کہ کسی اور دوسرے بائقتدار شعبے کی طرف توجہ دیں اور کوشش کریں انشاءاللہ رب العزت ان کو تاویہ بھی اسلام علیکم میں سید حسین چشتی بلوں آجمیر سے ذرا کے لئے فوال ہیں کہ جیسے عمرے بغیرہ پہ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ملاج شریف بغیرہ پڑھواتے ہیں بہت چیزیں کرواتے ہیں تو اس سے کیا ہے ایک شو ہو جاتا ہے مطلب معاشرے کے اندر ایک شو ہو جاتا ہے یونیڈی کے اندر مطلب میں جاننا چاہتا ہوں کہ مطلب چکچا کیا عمرے پہ جا سکتے ہیں ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ اگر شور ہو جائے گا تو بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا دوسروں میں شوق پیدا ہوگا وہ بھی جانا چاہیں گے اگر یہ خود چاہ رہے ہیں کہ لوگ ان کو حاجی صاحب کہیں تو پھر اخلاص نہیں ہے ایسے موقعوں پر اخلاص کی پیش نظر یہ خاموشی سے چلے جائیں اور واپس چلے جائیں لیکن واپسی کے اوپر چند موقع ہیں جہاں ولیمے کا حکم دیا گیا اس میں سے ایک حج بھی ہے حج کی واپسی پر ولیمہ کرو تو اگر یہ خاموشی سے جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں لیکن واپسی پر ولیمہ ضرور کریں تاکہ تیل مستحب کے اوپر عمل کرنے کا ثواب حاصل ہو جائیں بہت شکریہ اگلے سال کا ثواب بھی کیا ہے دیکھتے ہیں میں چنے سے بات کر رہی ہوں میرا سوال ہے مولانا سوران میں جو سجدے آتے ہیں واجب سجدے جو بھی سجدے کیسے آدھا کرنا ہے سجدے اور میں کسی کو خران پڑھاتی ہوں جب جب نہیز کے وقت جب خران نہیں پڑھتے اس وقت سجدے آئے تو میں کیسا آدھا کرنا مطلب خران پڑھتے خران تو اس وقت نہیں پڑھنا پھر میں وہ جو لڑکی آتی تو میں خران سنتی ہوں وہ جو لڑکی پڑھتی اس وقت میں اگر سجدے بچ میں آگئے تو میں کیسا آدھا کرنا ہماری بہن کے دو سوال ہیں کہ خران کے جو چار واجب سجدے ہیں اس وقت سجدے میں کیا پڑھنا چاہیے خران کے جب واجب سجدے ہیں تو اس کے لئے دعا ہے اگر یہ نہیں ہے تو صرف ذکر سجدہ جو نارمل ہے وہ بھی کافی ہوگا دوسرے سوال ان کا یہ ہے کہ خران پڑھاتی ہے لیکن اگر جس وقت یہ نجس ہیں تو اس وقت پڑھتی نہیں ہے سنتی ہیں اگر واجب سجدہ آجا تو ان کے پر سجدہ ہے اس وقت یہ بچوں کو نہ پڑھائیں ایک چھوٹی سے آیت ہے چھوڑ دیا کریں بس کافی ہے ان کی ذمہ داری ادا ہو جائے گی آگے بڑھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ میرا نام عباس ہے میں کشمیر سے بور رہا ہوں میں مقالد ہوں علیہ ملہ مسلمی امام خامنائی کا کیونکہ مجھے یونیورسٹی مہرمزان میں لگ بگ ہر رو جانا ہوتا ہے میرے یونیورسٹی میرے گھر سے لگ بگ قریباً پچاس کلومیٹر دور واقع ہے میں نے آرڈ ہی امام خامنائی کی تقلید کی ہے کیا میں اب اس مسئلے میں آیت اللہ سستانی یا آیت اللہ مقارم شیراج کی تقلید کر سکتا ہوں کیونکہ مجھے ہر روز جانا ہوتا ہے کہ امام خامنائی سوڈن کے متعلق فتوہ ہے کہ قصر روزہ ہے کیا میں آیت اللہ سستانی یا آیت اللہ مقارم شیراجہ کسی اور مجھد کی تقلید کر سکتا ہوں میں مقالد ہوں علیہ مرے مسلمین امام خامنائی کا شکریہ جواب جاتا ہوں مسئلہ یہ ہمارے بھائی رہبر محظم حضرت آیت اللہ اللہ علیہ سید علیہ الحسینی خامنائی مدزل علی کے مقالد ہیں اور یہ روز تقریباً پچاس کلومیٹر سفر کرتے ہیں تو ان کے لئے کیا حکمیں یہ کیا دوسرے مراجعے اجازت دیتے ہیں کہ قصر ہو جائے گی یا جتنے بھی مراجعے ہیں سبی نے کسیر اس سفر کو اجازت دی ہے کہ وہ اپنے روزے اور نماز مکمل کر سکتا ہے جہذا اگر یہ روزانہ سفر کرتے ہیں وہ کسیر اس سفر کے دائرے میں ہیں تو ان کو اپنی نماز پوری پڑھنی چاہیے اور اسی حالت میں روزہ بھی رکھنا چاہیے بہت بہت شکریہ آپ کیا فرما رہے ہیں سر میرا قوسم یہ ہے میں کشمی سے بول رہا ہوں میرا قوسم یہ ہے کہ اگر کسی کو قرآن شیف پڑھنا نہیں آتا ہو تو وہ خالی جو ہے معنی پڑھے تو اسے سواب وہ پورا ملے گا کمی ملے گا اگر کسی وجہ سے کوئی عربی میں قرآن مجید نہیں پڑھ پاتا ہے تو اسے معنی پڑھ لے گا تو پورا سواب ملے گا یا نہیں ملے گا دیکھئے قرآن کو آیتوں کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور اگر ان میں شوق ہے تو بہت اچھا ہے اس زمانے میں ہزاروں سسٹم آ چکے ہیں کیسٹیں بھی ہیں سیڈیاں بھی ہیں ہر کیسٹ تو اب نہیں پائی جاتی سیڈیاں ہیں اور موبائلوں میں قرآن پایا جاتا ہے تو یہ الفابیٹ قرآن مجید کے سیکھ لیں بہت سے کتابیں آ چکی ہیں اور شاید ایک ہفتے کے اندر وہ حروف کی شنافت ہو جاتی ہے اس کے بعد سے وہ قرآن کی آیتوں کو اسی سسٹم سے پڑھنا شروع کر دیں آ جائے گا انشاءاللہ اور اگر کسی وجہ سے بلکل ہی ناممکن ہو رہا ہے تو چاہیے کہ یہ قرآن کے ترجمہ کو بھی پڑھیں اور اس کے ساتھ ہر صفحے کو دیکھتے رہیں انسان کے لئے اثر پیدا کرتا ہے اور ان کے آنکھوں کو بھی روشنی ملے گی اور قلب کو بھی بسارت حاصل ہو گی انشاءاللہ عزیز بصیرت اور بسارت دونوں کے لئے قرآن موجود ہے بہت بہت شکریہ آپ فرمائیے السلام علیکم میں مولانا صاحب صاحب کتبات کرنے سے مولانا صاحب یہ رہت آئیے میں بہت پرشان ہوں اس لئے میں ساری نمازیں پڑھتی ہوں نماز شب پڑھتی ہوں نماز پڑھتی ہوں دویا بھی پڑھتی ہوں ہوئی حسین بھی پڑھتی ہوں دوائیں پڑھتی رہتی ہوں تو پھر آخر ہماری دوائے قبول کیونہ ہی ہو رہی ہے میں میں سوچتا ہوں دوائے میں روکے بھی کرتی ہوں روکے نہیں کرتی بس میں اتنا سا کرتی ہوں دوائے کے دوائے کرتی ہوں واستہ دیتی ہوں میں شادی امی تک نہیں ہو رہی ہے اور ہمارے معرج بڑی جا رہی ہے بڑے جارے بڑے جارے شادی لگے نہیں لگتی ہے تو کٹ جاتی ہے آخر کوئی ایسی دو بتائیے جو کہ لگے کٹے نہیں شادی کے لگتے 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 کٹ جاتی ہے مجھ بکتی ہے کیوں ایسا ہے میرے ساتھ کہ ہم نہیں جانتے کوئی ایسی دو بتائیے جو کہ میرے پرشانی میں کٹ جائے اور ہمارے شادی لگ جائے اور ہو جائے ہماری بہن پریشان ہے واجبات پر عمل کرتی ہیں مستحبات پر عمل کرتی ہیں شادی لگتے لگتے ٹوٹ جاتی ہے بہت پریشان ہے کوئی حل بتا دی ہے اس کے پہلے کہ کسی سوٹ میں میں نے جواب دیا تھا کچھ قرآن کی آیتیں ہیں اور کچھ تعویز ہیں جس کو یہ استعمال کریں اور اپنے دوٹے میں وہ بانھ لیں قرآن کی آیت کو انشاءاللہ رشتہ آ جائے گا اور وہ چیز جو آیتیں ہیں وہ سکرین کے اوپر ان کے سامنے آ جائے گی وہ دیکھیں اسے اور اس کو یاد داشت کے طور پر لکھ لیں زافران سے اور باند دوٹے میں انشاءاللہ رشتہ آئے گا انشاءاللہ رزیز آگے بڑھتے ہیں السلام علیکم آگا السلام علیکم جعب صاحب آگا سے سوال ہی ہے کہ خمس کس پر واجب ہے اور خمس کے ایک عمر میں جو واجب ہو جاتا ہے آپ اس سے جواب دے دیں اور خمس نکالنے کا طریقہ پہا ہے اور خمس سال میں کتنا بار نکلتا ہے اگر سالانہ نکلتا ہے تو یہ بھی بتا دے اور کیسے نکلتا ہے اس کا ذرہ صاحب شوٹ بریف شوٹ میں انسر دے دے دیں کسی لیے خدا آگے خمس کس پر واجب ہے اور کیسے نکلتا ہے میں نے شوٹ کر دیا سوال بھی انہوں نے بھی یہی کہا کہ شوٹ کر دیجئے جی تو خمس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے سالانہ تاریخ ایک معین کر لے سال کی ایک تاریخ معین کر لے مثلا کی پہلی جنوری کو خمس نکالے گا تو پہلی جنوری کو اس کے گھر میں مثلا دس روپے موجود ہیں تو دس روپے پر دو روپے خمس نکلیں گے اور اسی طرح سے گھر میں تقریباً دو روپے کے سامان موجود ہیں تو بارہ روپے ہو جاتے ہیں تو دو روپے چالیس پیسے اس کے اوپر خمس واجب ہوں گے اب دو روپے چالیس پیسے کے پاس ہو سکتا ہے کہ کچھ رقم بینک میں ہو وہ بھی دس روپے بینک میں موجود ہیں اس کے اوپر بھی دو روپے واجب ہو جائیں گے تو بائیس روپے کے اوپر چار روپے بیس پیسے چالیس پیسے خمس واجب ہوتے ہیں بیس پرسنٹ یعنی پانچمہ حصہ خمس میں پچے ہوئے مال پر نکالا جائے گا اس میں دو حصے ہیں ایک سہمیں امام ہے بہت بہت شکریہ آگے بڑھتے ہیں ایک مذہبی معلومات دیتا ہے اور اس سے معلومات بھی ہم کو موقع لورت شکریہ بمبر سے بھی خیال کر رہے ہیں ماہ رمضان ہو یا غیر ماہ رمضان ہو مسجد یا کسی بھی جگہ پر رفتہ رفتہ قبضہ کرنا قیل قانونی طور پر جائز ہے یا نہیں آپ نے خود ہی کہہ دیا غیر قانونی تو جب وہ کسی دوسرے کی ملکیت ہے تو کسی دوسرے کی ملکیت اوپر نہ مسجد بنائی جا سکتی ہے نہ مکان بنایا جا سکتا ہے نہ مدرسہ بنایا جا سکتا ہے نہ اپنے استعمال میں لائے جا سکتا ہے ہمیشہ اپنی ملکیت میں تصرف کا حق ہے دوسرے کی ملکیت میں تصرف کا حق نہیں ہے بہت بہت شکریہ اگلا سائل کا سوال لیتے ہیں السلام علیکم مولانا صاحب آپ کا بن چینل دیکھتے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا چینل ہے اور اس سے ہمیں سب کچھ جو ہمیں چاہیے وہ ملتا ہے دین و ایمان بھی ہمارے بچے سیکھ رہے ہیں مولانا صاحب میں سات مہینے سے کھالی بیٹھا ہوں کچھ مجھے اس کا بتائیے کیا میرے ٹائم خراب چل لیا ہے یا میرے ستارے گردس میں ہیں جاگر یہ آپ کو میسیج مل لیا ہے تو مولانا صاحب بس مجھ پہ اتنا کرم کیجئے مجھے بتائیے کیسے ہوگا کیسے اس کو مشکل پار کرے بہت ہی پریشان ہوں اور ہم بیمار بھی رہتے ہیں میری لڑکی میری بیوی تو مولانا صاحب بتائیے اس کا حل کچھ بتائیے کیا کرنا پڑے گا دعائے وہاں کچھ ایسی بتا دی دیجئے اسلام علیکم ہمارے بھائی پریشان ہیں معاشی طور پر پر کیا ستارے گردش میں ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو چاہیے کہ یہ روزانہ سوتے وقت سورہ مبارکہ واقعہ کے دلاوت کریں دوسری بات یہ کہ روزانہ سات سوتیس مرتبہ لا الہ الا انتہ سبحانہ کا انی کنتم من الظالمین کی یہ تلاوت کریں کس وقت کریں کسی وقت کن کر لیں سات سوتیس مرتبہ انشاءاللہ ان کی یہ مالی مشکلات پر طرف ہو جائیں گے انشاءاللہ رزیز بہت بہت شکریہ آپ کیا فرما رہے ہیں میں سمبن نوریوں کرائے سے رفض بول رہی ہوں سلام علیکم میرا سوال یہ ہے کہ رمضان کے آخری جمعے میں جو سات سو سال کی قضائے عمری نماز پڑھی جاتی ہے تب یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے سات سو سال کی نمازیں ادا ہو جائیں گی کیا یہ بات ٹھیک ہے اب چاہ خدا اب یہ آپ نے جواب دیا آگا یہ جو آخری جمعے میں نماز اور ہر سال جواب دیا جاتا ہے اس طرح کوئی نماز شرعان نہیں ہے جس کے اوپر جو نمازیں قضاء ہوئیں اس کو واجب ہے نمازہ کو اسی طرح سے آتا ہے بہت شکریہ آگے بڑھتے ہیں بڑھتا نہیں ہو دی ترقی نہیں ہو دی اور آج طور جو کہ میں اچھی ایمانداری سے لگن سے میں کام میں جھوڑا ہوں میرا کاروبار ہے ریال اسٹیٹ کا اور میری کاروبار میں بڑھتا نہیں ہو دی اور رکاوہ سے آ رہی ہے تو خاص میری بیجاری کا آپ کو حال جرا مجھو رتا ہے اسے گزشتہ سوال میں آپ نے اس کا جواب دیا ہے کہ معاشی طور سے نکالیں اور چند شب جمعہ میں یا جمعے کے دن مومن نادار کو کھانا کھلائیں انشاءاللہ ان کے مسائل آسان ہو جائیں انشاءاللہ عزیز آپ کیا فرما رہے فرمائیے میرا نام دو انڈرس میں اٹرولہ سے بل رہا ہوں میرا پوشن یہ ایسی جب کافرہ امام حسین کا مدینہ سے چلا دو ہے بارہ گزارش ہے معدبانہ گزارش ہے جب آپ کھلائی پون لگ جائے برائے مہربانی ٹی وی سیٹ کمیوٹ کر دیجئے پیشے کو بلکل ختم کر دیجئے یا کم کرنے کی کوشش کیجئے تاکہ آپ کا سوال واضح طور سے ہم علماء کے خدمت پیش کر سکے بھائی کا سوال یہ مہندر سنگ یہ ہمارے بھائی مہندر سنگ ہمارے برادر وطنی ہیں اور یہ یقیناً اہل بیت خصوصاً سید شہدہ امام حسین کے چاہنے والوں میں جس طرح سے ہمارا ہر ہندوستانی مذہب کا جو ماننے والا ہے اور جو جانتا ہے تاریخ وہ اہل بیت سے محبت رکھتا ہے یہ پوچھ رہے ہیں دو محرم کو جب سید شہدہ امام حسین کربلا پہنچے اس کے بعد کی تاریخ کیا ہے دیکھیں ایک لمبی تاریخ ہے چند جملوں میں بیان کر دوں کہ واقعہ کربلا میں امام حسین حالات کا جائزہ لیتے رہے دوسری سے لے کر چھتی محرم تک پوج عزید آتی رہی اور سل کے راستے سب بند ہوتے رہے پھر ساتھویں سے اہل بیت پانی بند کر دیا گیا ساتھویں سے پانی بند کیا گیا تو اس سے مراد یہ کہ سکینہ اور علی اسغر جناب علی اسغر چھ مہین کہتے ان کے لیے بھی پانی نہیں تھا لہذا مشکیزہ جو خشک تھا اس کے اوپر حضرت علی اسغر کو لٹایا گیا اور پھر کوشش کی گئی کہ سل ہو جائے لیکن مسالحت نہ ہوئی اس لیے کی یزید باطل کے اوپر تھا اور باطل سے حق کبھی سل نہیں کر سکتا تھا نتیجہ یہ ہوا کہ آشور دسوی محرم کو ایک جنگ شروع ہوئی اور جس جنگ میں اس وقت اہل بیت یعنی امام حسین کی شہادت اور ان کے اصحاب و انسار کی شہادت ہوئی اور اس کے بعد پھر اہل بیت کو اسیر کیا گیا وہاں سے انہیں پھر کوفے لے جایا گیا اور کوفے سے شام لے جایا گیا ظاہر یہ سفر عذیت ناک تھا اور اس وقت کے میڈیا کے نزدیک امام حسین کی شکست تھی لیکن حقیقتا در حقیقت ایسا نہیں تھا آج جو آپ جائیں کوفے میں وہ دار الامارہ وہ پیلس وہاں کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے لیکن وہاں امام حسین کا جنازے پڑے ہوئے تھے آج وہ مقدس سردمین ہے اور ہزاروں کی جبین اس کے اوپر جھک رہی ہیں وہ یزید کا پائے تخت جس میں سات سو کرسی نشین بیٹھے ہوئے تھے وہ سب کا سب تخت نست و نابود ہو گیا وہ مسجد رہ گئی لیکن آج شام میں حضرت زینب جہاں قیدی بنائی گئی تھی آج ان کا مزار لوگوں کو دلوں کو اپنی طرف دھکا رہا ہے یہ چھوٹی سی مقتصر تاریخ کربلا ہے جو چند جملوں میں بیان کی گئی پڑھنے کے لیے بہت بڑی تاریخ ہے میں مہندر سنگھ سے کہوں گا تاریخ اسلام تاریخ کربلا کو پڑھیں ریاض بنارسی نے امام حسین کے اوپر کتاب لکھی ہے اور بھی علماء نے لکھی ہے اس کتابوں کو پڑھیں ان کی زبان سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اردو اچھی جانتے ہیں اور ہندی میں بہت سی کتابیں ہیں ون سے رابطہ کریں تاکہ ون ان کی سٹوک آتا ہے اس میں حرام جانور کی سکن یوز کی بھی ہوتی ہے تو پھشنا اور سٹور میں رکھنا کیسا ہے جوتے جو بنتے ہیں اس میں حلال جانور حرام جانور دونوں کی چمڑا استعمال ہوتا ہے تو اس کا بیشنا اور دکان پر رکھنا کیسا ہے دیکھ انہوں نے سوال جیسے بکری ہے بھینس ہے ان کا گوشت بھی حلال ہے چمڑے بھی حلال ہے کچھ وہ جانور ہیں جن کے گوشت حرام ہیں مگر چمڑے ان کے پاک ہیں جیسے شیر ہے چیتا ہے بلی ہے کچھ وہ ہیں جن کے گوشت بھی حرام ہیں اور ان کے چمڑے بھی حرام ہیں جیسے کتہ ہے سوار ہے اب اگر ان کے چمڑے کے گودام میں یا اس لاٹ میں ایسے جانور کا چمڑا آگیا جیسے شیر ہے چیتا ہے تو اس کے بیسینے میں کوئی مزاقہ نہیں ہے لیکن سوار اور کتے کے چمڑے سے کوئی کام کیا جاتا ہے اس کی مجھ کو اطلاع نہیں ہے کہیں سوار کتے کے چمڑے سے بھی جوتا بنتا ہو اور اگر ایسا ہے سوار کتے کے چمڑے سے ان کے لاٹ میں اس کے چمڑے آ جائیں تو نہ اس کو یہ خرید سکتے ہیں نہ بیش سکتے ہیں اگر شبہ کے طور پر بھی آگیا ہے تو اس کو ضائع کر دیں یا سے پہلے مطلب قبل کیا فجر کی نماز پڑھنا واجب ہے یہ عید کے نماز کے سسرے پوچھ رہے ہیں کہ عید کے دن عید کے نماز پڑھنے سے پہلے کیا صبح کی نماز پڑھنا واجب ہے دیکھئے کچھ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ عید کے دن نماز صبح وہ کسی وجہ سے نہیں پڑھ پاتے تو جو نماز عید عالم دین پڑھاتا ہے وہ ان لوگوں عمر بالمعروف یہ کہتا ہے جن لوگوں کے نماز صبح قضا ہے وہ نماز صبح پہلے پڑھ لے اس کا کوئی رفع عید کے دن سے نہیں ہے بلکہ جس وقت بھی آدمی کے نماز قضا ہو جلد اس کو ہمارے بھائی کشمیر سے پوچھ رہے ہیں زکاة کا پیسہ جو انہوں نے جمع کیا ہے وہ مزید اور امام بارے میں لگا سکتے ہیں زکاة فطرہ ہے تو نہیں لگا سکتے زکاة فطرہ مستحق فقیر مومن کو دینا چاہیے اور اگر یوں زکاة ہے تو اس کے اندر ان کو چاہیے کی وہ مرجہ سے اجازت لیجی بہت شکریہ اگلا سوال قدرات سے مر رہا ہوں کچ مندالہ سے میرا یہ ہی ہے میں کہ کوئی بھی عید ہو یا کوئی بھی پیوار ہو اپنا اسلامی اور وہ پیوار کے دن کوئی بھی گریب ہندو بھائی بینوں یا بچوں کو کچھ اہل وطن یا غیر مسلمان ہو غریب ہو اس کی مدد کرنا کیسا ہے ہمسایہ چاہے کسی بھی عقید اور مذہب کا ہے اس کی بھرپور مدد کرنی چاہیے چاہے ہندو ہو یا مسلمان ہو شیعہ ہو سنو ہو عیسائی ہو وہابی ہو کوئی بھی ہو جو بھی وہ ہے اگر وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا رہا ہے تو آپ کو چاہیے آپ اس کی ہر طرح سے مدد کریں اس کے ہاں خوشی ہو تو اس میں شریک ہو گم ہے تو اس میں شامل ہو بہت شکریہ ناظرین کرام اسی کے ساتھ جا رہے ہیں بہت ہی چھوٹے سے بریک پہ لیکن آپ کہیں نہیں جائے گا کیونکہ وقت پہ درمیان جو چیز دکھائے جاری بہت اکار آمد ہے میں ابھی کہیں نہیں جارہا ہوں ابھی حاضر ہوتا ہوں